بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وی میکس ٹی وی کے اوپر ہم جو ہے وہ ایک بزنس آئیڈیا سیریز جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ہول سیلرز اور جو ریٹیلر ہیں ان کے درمیان جو میڈل میں نے اس کو ختم کرنا فاصلہ ختم کرنا تاکہ ڈریکٹ لوگ جو ہے وہ ہول سیلر تک اپروچ کریں اباسی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایک ایسے دوست ہیں ہول سیلر ہیں ان کی ہم نے ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے ہم نے جو ہے وہ ریکارڈنگ کے لیے آئے ہمیں پتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ علامہ خادم رضیوی صاحب کے ساتھ ایک نسبت ہے تو سر راہ سے برس بلے تذکرہ بات ہو رہی تھی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اباسی صاحب وہ مولانا صاحب کو مطلق اس طرح ایک جو ہے وہ کلپ چل رہا ہے یہ کیا سلسلہ ہے کیا ایسا ہوا ہے کوئی بات چیت آپ کے علم میں ہو تو اگر ہوا ہے تو غلط ہے اگر نہیں ہوا تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے تو انہوں نے ایک چیز بڑی خاص بتائی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ساری جو ویڈیو ریکارڈنگ جو کلپ چل رہا ہے فیک نیوز کا اس ٹائم میں خود اس جگہ پر موجود تھا تو اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ایک مطلب گفتگو کرنا ہم نے چاہیے کہ اگر ایک پاکستان کے اندر عوام کے اندر ایک غلط چیز ہے غلط ٹرینڈ جو ہے وہ پھیل رہا تو اس کو کلیریفائی ہونا چاہیے تو جی اسلام علیکم عباسی صاحب اسلام علیکم صرف بسم اللہ علیکم اچھا عباسی صاحب تھوڑا سا بتا بھی دیا میں نے سٹارٹ میں کے مسجد جو ہے وہ ہماری بات بھی ہوئی اس کے اوپر تو آپ نے کہا کہ آپ وہاں موجود تھے ٹھیک ہے تو آپ ایک گواہ ہوئے پھر چشمدید گواہ ایک چشمدید گواہ جو ہے گواہی ایک بہت بڑی امانت ہوتی ہے جی جی سر اور اس کو ہمیشہ کسی نسبت کے بغیر کرنا چاہیے بے شک بے شک بجائے اس کے قطع نظر اس کے کہ آپ کی ان کے ساتھ نسبت کیا ہے آپ کے لئے وہ بہت محترم ہیں لیکن جو اصل حقیقت ہے جو اصل واقعہ ہے جو اصل بات ہے وہ کیا ہے سر جی الحمدللہ الحمدللہ میں نے حاج کیا ہوا ہے میرے بیٹوں نے بھی کیا ہوا ہے اور میں نے اپنی قبر میں پڑھنے جس طرح کی گواہی کی عطاق تھا سر الحمدللہ میں ریزوی صاحب کے بلکل سامنے بیٹھا ہوا تھا سر اور مجھے نہیں پتا کس کے پیچھے کیا کسی کا سسٹم ہے کیا کوئی کرنا چاہ رہے ایک علماء کیوں اس سے بات کرے گا سر میں خود گواہ ہوں اس چیز کا اللہ اکبر کی صدا چلی ہے خادم صاحب نے مائک فوراں دوسرے بندوں کو دے دی ہے اگر آپ اس کو ویڈیو کو بھغور دیکھیں خادم صاحب بلکل ان کے لبے بلکل چوپیں کچھ بھی نہیں بندہ آجاتا ہے سر الحمدللہ بلکل اس چیز کا میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ چیز نہیں کی یہ جو بھی کیا کسی نے فیک نیوز ہے سر کسی نے جو ہے وہ کسی اپنے غلط مقصد کے لیے جو ہے سر اللہ پاک ان کو ہدایت دے سر پتہ نہیں کیوں انہوں نے گواہی جو ہے وہ بہت کام ہے بہت کام آئے گی بے شک روزے قیامت بھی اور آج بھی آج آپ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں تو اس چیز کی وجہ سے بہت سے جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ چیز کلیر ہوگی کہ بابا جی کا جو امیج بنانا چاہ رہے ہیں کوئی غلط لوگ جی جی وہ ایسے نہیں ہیں بے شک اصل میں ان کا جو روپ جو ہے وہ وہی ہے بے شک دیندار شخص کا اور ایک عالم کا بے شک بے شک بہت شکریہ آپ نے یہ جو نے کلیریفائے کیا اس چیز کو اور ایک چشم کی دید گواہ کے طور الحمدللہ سر اس سے بڑا ریفرنس کیا ہو سکتا ہے کہ باسی صاحب کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا اس کا گواہی دے رہا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ حدائد دو باسی صاحب آمین سر باس سمجھ سے باہر میں خود پرشان ہوں کہ یار کیوں کسی نے ایسے کیا ہے کیا اس کے پیچھے حقائق ہیں میرے خود سمجھ سے بالا ہے سر یہ چیز آپ وہاں پہ مطلب جو ہے وہ کس آپ ایک روٹین میں گئے ہوئے تھے یا ویسے ہی کوئی سپیشل تھا نہیں میرا چونکہ آزم کلانت مارکیٹ میں کام ہوتا ہے سر ٹھیک ہے تو میں الحمدللہ ریزوی صاحب کو ویسے بھی بڑا فین ہوں سر تو نون ومبر کے حوالے سے سر گیا ہوا تھا تو کافرے کے ساتھ الحمدللہ بھی شامل ہو گئے سر ٹھیک ہے تو چونکہ میں بلکل ان کے سامنے بیٹھا تھا سر تو میں نے خود اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی اور ماشاء اللہ ہماری کافی بیٹھے ہوئے تھے آرمی کے لوگ تھے پولس کے کافی افسرانے بالا بیٹھے ہوئے تھے ہر طرح کے لوگ ہیں جو ان کے اس طرح کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے کچھ بھی نہیں ہوا سر اللہ پاک ان کو حدیعت دے جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے سر بہت شکریہ جناب واسی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے اس چیز کی اس گواہی کی تو ناظرین اس فیک نیوز پر بلکل جو ہے وہ کان نہ دھریں یہ بلکل فیک ہے اجازت دیں ہمیں اللہ حافظ